بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ڈالر ریٹ اور ریال ریٹ سے آج اپ ڈیٹ کروں گے یعنی آج کا جو ریٹ ہے اس سے آپ کو سب سے پہلے میں ڈالر ریٹ کے مطلقے بتا دوں جو کہ کچھ دنوں سے ڈاؤن ہی آہستہ آہستہ جب جاتا ہے اوپر ایسے جاتا ہے جب نیچے آتا ہے اس ٹیپ آہستہ 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 آتا ہے برحال ایک سو ستانوی روپے انہا سٹھ پیسے ہو چکا ہے کل ایک سو ستانوی روپے انہا سٹھ پیسے تھا یعنی پیسوں کے حساب سے کم ہو رکھا یہاں پر آپ دیکھ رہا ہے ابھی ریال ریٹ کے مطلق آپ کو بتا دھتا ہوں میں کرنٹ ریٹ ہے جو آج کا ایکسچینج ریٹ ہے ریال کا اس کے مطلق پہلے بات کر لے دیا یہاں پر آپ کو میں نے ایک پکچر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ کس چیز یہ ہے یہ ایر کولر کی ہے ایر کولر کے اوپر آئس رکھی ہوئی ہے تو دیکھ لیں یہ پاکستان میں گرمی کی کیا کنڈیشن ہے یہ میرا خود کا ہے اور میں نے اوپر رکھی ہوئی ہے اس کی برحال ہم اگر ایکسچینج ریٹ کے مطلق بات کریں تو بامن روپے ستاسٹھ پیسے آج کا ریٹ ہے یہ بامن روپے ستاسٹھ پیسے اور انیر کو بات کریں تو بیس بنگلدیس ٹکے کی بات کریں تو تیس ٹکے ستر پیسے ریٹ ہوا ہے انڈیا بنگلدیس کا بھی ریٹ مختلف بینکوں کے حساب سے بتا دوں سب سے پہلے بینکل انجاز کی بات کریں گے جو کہ بامن روپے پچیس پیسے اس وقت ریٹ دے رہے ہیں دس سترہ انٹیس ریل فیس کے ساتھ ہے بینکل جزیرہ فوری بینک کی بات کریں گے تو بامن روپے پندرہ پیسے ریٹ ہے دس ریل فیس کے ساتھ ہے اگر بات کریں ایس ٹی سی پے کی تو یہاں پر آپ کو بامن روپے دو پیسے ریٹ ملے گا اور سترہ انٹیس ریل فیس ہے نیچے بات کریں راجی بینکی یعنی تحریل راجی بینکی تو بامن روپے سولہ پیسے ریٹ ہے آج بھی ان کا اور دس ریل سترہ انٹیس ریل فیس کے ساتھ ہے ویسٹنیون ان کی بات کریں تو بامن روپے تیرہ پیسے ریٹ ہے اور تیس ریل فیس ہے جی اگر بات کریں ہم منی گرام کی تو منی گرام بھی سکت بامن روپے اٹھتیس پیسے ریٹ دے رہا ہے اور ان کی بھی 23 ریال فیس ہے اس کے علاوہ کے بات کریں ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی ہے اس کی بامن روپے 35 پیسے ریٹ اینڈ 15 ریال فیس ہے ایس این بی بینک کی بات کرنا یہ بھی بامن روپے 7 پیسے ریٹ ہے 10 ریال فیس کے ساتھ ہے ابھی تک تو بامن پلس میں ریٹ جا رہا ہے لیکن آنے والے آگلے ویک میں یہ بامن سے ہو سکتا ہے کچھ نیچے آئے لیکن ایسا بالکل نہیں ہوگا یہ ابھی نیچے آنا شروع ہو جائے گا یہ پندرہ پیس دن ہی یا زیادہ سے زیادہ دو تین ہفتے ہی یعنی کہ یہ نیچے آئے کچھ نیچے آئے گا دو ایک دو روپے پھر آپ ہونا شروع ہو جائے گا اس کی بھی سے ریزن کا آپ کو پتہ ہے جی وہ آئی ایم سے ہمارے مواحدت ہو چکہ ہے پاکستان میں دل کیمتیں بڑھائی جا چکی اور آئی ایم سے ہمیں قسط ملنے والی یہ بھی کرز ہے کی اسی لیے ڈالر نیچے آ رہا ہے اور ریال کے اوپر بھی اثر ہے